اسلام علیکم میں ہوں مینہ محمد فروق اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان بان بزنس آرٹس تو آج میرے پاس عجیب و غریب کام آیا دونڈتے ہوئے پہنچ گئے کیونکہ میں ہمیشہ پنگے یا الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہوں اس لیے اپنے علاقے میں بھی اس طرح مشہور ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کرو کیا کہ سری لنکا بنگلہ دیش اور پاکستان کے سندھ کی طرف سے یعنی کچھ دریائی علاقے ہیں جہاں کشتی ہیں وغیرہ بھی استعمال ہوتی ہیں تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ لیمینیشن کریں تو میں سوچ رہا کہ میں کیسے ان کو گائیڈ کروں کہ کیسے کرنی ہیں لیمینیشن تو آج اچانک ایک صبح صبح ایک دکاندار میرے پاس آیا کہ میرے تعلق والے ہیں تو یہ کام مجھے میرے آپ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں تو میں سب طرف ہو کر آگیا ہوں تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو کشتیاں یا لکڑی کی کوئی چیزیں لیمینیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو نیو ہیں وہ سبکرائب کر لیں جو پہلے والے بھائییاں وہ لائک کریں شیئر کریں اور ایک اور بات میرے ساتھ آپ جو ہے نا کنٹیکٹ رکھیں مگر کنٹیکٹ ان کا چلے گا میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ کر کے دکھائیں مجھے کہ بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دے کر یہ کام کیا اس میں یہ یہ کمیاں آگئی ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں جو سوال میں نہیں رہے سوال یعنی کہ فضول کے سوال جن کا کوئی مقصد نہیں نہ آپ کو فائدہ نہ مجھے میں بھی ویڈیو دے کرتا ہوں تو جو بھائی اپنا تجربہ کریں چھوٹا سا تجربہ کریں تو اس کی جو کمیاں کتا ہی ہیں وہ ویڈیو بنائیں اس میں بول کر مجھے بتائیں کہ یہ کمیاں آگئی اس میں کیا فعال ہے تو میں ان کی حلف کروں گا اور ویسے اگر کسی انسیکن ہے ویڈیو پر تو اس کی فیس ہوگی اور فیس کے ساتھ میں لازمی ان کو سکھاؤں گا تو آئیے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کونسی چیز ہے اور اسے کیا کرنا اور یہ کس مقصد کے لئے استعمال رہے ہیں میرے پاس یہ لکڑی کا ایک ڈبا ہے یعنی اس کی بنیت ٹینکی آپ گوھر کریں اس میں سپیس بھی بہت چھوڑی اتنی اچھی طریقے سے یہ ڈبا نہیں بنایا یعنی لکڑی کا ڈبا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیالکورٹ میں سرجیکل کا کام ہوتا ہے جو سرجیکل پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے یعنی کہ سرجیکل کے اضار یعنی ہارسپیٹلوں میں جو اضار استعمال ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے ڈالنا ہے کہ تضاب اور تضاب لیک نہ ہو اور میں فائبر گلاس کے ساتھ اسے لیمینیشن کروں گا وارڈر پروف کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ لیک بھی نہیں ہوگا کامیابی ہوگا تو یہ فرس پیس آئے میرے پاس اس طرح کا تین پیس ہو رہا ہوں گے مگر اس کو بنایا نہیں کسی طریقے سے نہیں یہ آپ گھوڑ کریں آپ کا کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی کتنی سپیس ہے تو جو لوگ بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں بورڈ لیمینیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا وہ بھی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو برائیم اربانی آپ نوٹ کر لیں اس ویڈیو کے بعد اس کا پورا پراسس آپ کو ملے گا شکل آپ نے دیکھ لی یہ میں پہلے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ کیا تھا یہاں ویسے ہی بنا کر دکھا دیا یہ دیکھیں آپ کو روشن نظر آ رہی ہے یعنی کافی سپیس چھوڑی ہے بنانا تضا کر یہ ٹینک ہے اور یہ پھٹے دیکھیں ان میں کتنی سپیس ہے تو یہ بھی میں نے فیل کرنی ہے اور اسے واٹر پروف کرنا تو آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے یہ اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں کوئی کشتی یادرہ کریں گا وہ تو اس سے بیسٹ ہوگی وہ اس طرح کی سپیس سے اس میں کوئی بھی نہیں آتی تو آپ اپنے دوست میاں محمد فروق عظم کو نیکسٹ ویڈیو تک یعنی اس کے فرس پراسس سے جو شروع ہوگا اس ویڈیو تک اجازت دیں اور لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی